بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی دیلیشیس میٹھی سوئیہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اور وہ بھی آج ہم اس کو بنائیں گے بغیر دودھ کے اگر بہت کم ٹائم میں آپ آسان اور مزیدار میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو زبردستی میٹھی سوئیہ بنانے کے لیے سوئیہ ہیں تو میئرمنٹ کا آپ نے لازمی حیال کرنا ہے تو سوئیہ آپ نے دو کپ میئر کر لی ہیں اب ہلکی آنچ پر آپ نے گھی میں ان کو روست کر لینا ہے روست کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا آپ کی سوئیوں میں کم از کم میں نے تین منٹ تک ان سوئیوں کو اچھے سے گھی میں روست کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس کو پین میں نہیں چھوڑنا ورنہ سوئیہ کالی پڑ جائیں گی آپ اس کو پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیجئے گا سیم اسی فرائی پین میں اب ہم کیا کریں گے کچھ ڈرائی فروٹ روست کریں گے ڈرائی فروٹ اپنی مرسی سے لے لیجئے گا میں نے بادام کاجو پستہ اور کشمش کا استعمال کیا ہے گھی لیں گے دوبارہ دو کھانے کے چمچ اچھا یہاں ریسی پی میں میٹھی سوئیہ بنانے کے لیے گھی کا استعمال کریں گے تیل کا استعمال نہیں کریں گے جہاں پر ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے ڈرائی فروٹ کر لینا ہے ہم نے ان ڈرائی فروٹ کو ہلکی آنچ پر کریے گا ورنہ روست تو نہیں ہوں گے لیکن یہ ڈرائی فروٹ جل جائیں گے دو سے تین منٹ ہم نے ان کو روست کر کے پلیٹ میں الگ نکال لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانی لینا ہے پانی اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ آپ نے سویںیاں میر کی تھی دو کپ سویںیاں لی تھی تو دو کپ ہی پانی جائے گا خوشپو کے لیے یہاں پر چار الائچی دردرہ سمیں نے ان کو کوٹ لیا ہے وہ ڈال دی ہیں اور روست کی ہوئی سویںیاں اس پانی میں شامل کر دیں گے جب پانی کو ابال آئے تب ہی سویںیاں آپ اس میں شامل کریے گا اب ان کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں مکس کر لینے کے بعد درمیانی آگ پر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو دھک کر پکانا ہے یہاں تک کہ سویںیاں ساری کی ساری جو ہے وہ اچھے سے پک جائیں گی پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر ہلکا سا مویسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں کیا کریں گے روست کیے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے یہاں پر کشمش کو میں نے روست نہیں تھا کیا آپ چاہیں تو سارے ڈرائی فروٹ کے ساتھ کشمش کو بھی آپ روست کر سکتے ہیں کشمش بھی ڈال دی ہے میں نے یہاں پر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو اور تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کے اندر سے سارے کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا جب آپ دیکھیں کہ سویںیاں کا مویسٹر بلکل ہتم ہو چکا ہے اب ہم اس میں میٹھا شامل کریں گے چینی یہاں پر آدھا کپ استعمال کی ہے آپ اپنی مرضی سے کم میٹھا یا زیادہ میٹھا رکھ سکتے ہیں چینی کو سویںیاں میں مکس کریں گے ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے جب چینی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو چینی ہے اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس چینی کے چھوڑے ہوئے پانی میں سویںیاں گلیں گی نہیں آپ پریشان نہیں ہوئے گا یہ میٹھاس والا جو پانی ہوتا ہے اس میں چیز پکتی نہیں ہے بس آپ نے چینی والے مویسٹر کو بھی خوش کر لینا ہے اور ڈھک کر دم پر رکھنا ہے پانچ منٹ کے لیے گرما گرم سویںیاں سرب کریں